موسیقی یوم پاکستان پر نمائی خدمات کا اعتراف پیوان صدر میں پوروکار تقریب آریف علوی نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی شخصیات کو اعزازات سے نوازا جو بائی جن کی صدر آریف علوی کو یوم پاکستان پر مبارک بات پاک امریکہ پاتنشپ علاقہ امن کے مشترکہ مقصد پر مبنی مشترکہ چالنجز خصوصاً افغانستان میں قیام امن کے لیے باہمی تعاون جاری رکھیں گے پاکستان کے ساتھ شراکت داری مزید مضبوط بنائیں گے امریکی صدر کا خط آئیت کے ویژن پر عمل نہ ہونے کے باعث ہم زبردست صلاحیتوں سے استفادہ کرنے میں ناکام آج پاکستان ٹریک پر واپس آ چکا طاقتور کو قانون کی حکمرانی کے تابع کیا گیا ہے وزیراعظم امران خان کا ٹویٹ اسلام آباد میں موسم خراب یوم پاکستان پریٹ کا شہجول تبدیل اب پچیس مارچ کو ہوگی جڑوان شہروں میں مقامی تحتیل کا اعلان کراچی میں پاک بہلیا کی خصوصی تقریبات پرچم کشائی ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے دعائیں ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے دعائیں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب پاک فضائیہ کے چاک چورن دستے نے ذمہ داریاں سنبھالی ائر وائس موشن ندیم اخترحان نے فریٹ کا معاینہ کیا گورنر وزیر آلہ سنگھ کے مزار قائد پر حاضری فاتح خوانی پھولوں کی چادر بھی چڑھائی 23 مارچ جذبوں کی تعمیر اور خوابوں کی تعبیر کا دن ہے یوم پاکستان پر پنچاب خیبر پاکپنکھار بلوچستان کے وزراء آلہ کے پیغامات کشپیر اور پاکستان دو قالب یک جان سری نگر میں یوم پاکستان کی تقریب شرقہ کا ملی نغمے گا کر پاکستان سے محبت کا اظہار سب سلالی پرچموں کی بہار ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے یوم پاکستان پر مقبوضہ وادی میں پوسٹرز رکھ گئے قائد آزم وزیر آزم امران خان آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا اور حریت رہنما علی گیلانی کی تصاویر نمائیا مریم نواز کی چھبیس مارچ کو پیشی نیب آفیس لاہور کے باہر وینجرز تیعنات ہوگی پنجاب حکومت نے درخواست منظور کر لی نیب آفیس کو ریڈ زون قرار دینے کی منظوری کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے راجہ بشارت کی تنبیہ ہمیں قانون بلائے اور ہم بجائے اس کے قانون قدر جانے کے ہم اپنے ساتھ بدماشوں کا جتھا لے کے چل پڑے تو آیا یہ ملک ہوگا یہ راجوارہ ہوگا یہ بنانا ریپبلیک کی منفیسٹیشنز ہیں کہ آپ قانون کو کھر کی لونڈی سمجھتے ہیں تو جو سوچ کھر کی لونڈی سمجھے قانون کو قانون کی حکمرانی کو وہ تو نہ سیاست نہیں کر رہی مجرم جتھے لے کر جائیں گے تو یہ قانون ہوگا یا راجوارہ یہ سوالات کے جواب دینے کی بجائے لشکر کوشی کرتے ہیں ماضی کے حکمرانوں نے اداروں کو کمزور کیا ڈراؤڈشیٹ فائل وزیراعظم تک پہنچ گئی ہے شبلی فراس کی میڈیا ٹاک ہمارا حدف عمران خان، آسف زرداری اور بلاول کے بیانات کا جواب نہیں دیں گے پہلے محلے میں قومی اسمیلی سے استیفوں کی بات کی تھی امید ہے پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کے فیصلوں کا احترام کرے گی ساری اپوزیشن مصطافی ہو جائے تو یہ حکومت چوبیس کھنٹے میں ریت کی طرح گر جائے گی احسن اقبال کی میڈیا سے گفت گئی ہم سے تو نہیں کہا گیا کہ اس میں استیفے دینے کا آپشن لازمی ہے کسی میٹنگ کے اندر یہ تیہ تو نہیں ہوا تھا ہم سیاسی جماعتیں اتحاد کی صورت میں حکومت کے خلاف کھڑے ہیں ہمیں میڈیا کے ذریعے ایک دوسرے کو میسیجنگ نہیں کرنی چاہیے سو بہتر ہے کہ یہ باتیں جو میٹنگوں کے اندر بیٹھ کے ہونی ہوتی ہیں وہ میٹنگوں کے اندر ہی کی جائیں اشاروں میں کی جانے والی باتیں بہرحال مبہم ہوتی ہیں اور اس کے جواب بھی دینے پڑتے ہیں کسی اجلاس میں تیہ نہیں ہوا تھا استیفے دینے ہیں بہت سے ایک تلافات ہوتے ہیں لیکن میڈیا میں گفتگو نہیں ہونی چاہیے کئی باتیں اشاروں میں کی جاتی ہیں اشاروں میں ہی رہنے دیں یوسف رضا گلانی کو سینٹ میں آپوزیشن لیڈر ماننا چاہیے کمر زمان کائرہ کا مطالبہ شہراتی کے تین سرکاری اسپتالوں کے انتظامی امور کی بفاق و منتقلی کا معاملہ صوبائی وزیر سہت ازرا پیچوہ نے مرکزی حکومت کو خط لکھ دیا وفاق کا بورڈ آف گورنرز بنانا عدالت حکم کی خلاوردی قرار سترہ مارچ کو جاری کیا گیا نوٹفیکیشن واپس دینے کا مطالبہ سندھ کے شہری علاقوں کو جان بوجھ کر تباہ کیا جا رہا ہے ہمیں یہ غلامی قبول نہیں احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں ایم کیو ایم رہنماؤں کی پریس کانفرنس ہیدر آباد اور میت پول خاص میں یونیورسٹیز بنانے کا مطالبہ کرونا کے وار جاری تیسی لہر مزید بہتر جانے لے گئی چوبیس کھنٹے کے دوران تین ہزار دو سو ستر نئے مریض ریجسٹر مل بھر میں چھ لاکھ تینتیس ہزار سات سو اکتالیس شہری متاثر ایکٹیف کیسز کی تعداد چونتیس ہزار پانچ سو پینٹیس تک پہنچ گئی لاہور انتظامیہ کا کرونا ایسو پیس کی خلاف ورزی پر ایکشن مجموعی طور پر انیس دکانیں اور میریج ہال سیل حفاظتی تدابیر نظر انداز کرنے پر دکانداروں کو جرمانے بات نہ ماننے والوں کو سخت کاروائی کی بورنے میک موقع افسن نے تمام ازارات کھولنے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا کرونا ایسو پیس پر عمل درامت یقینی بنانے کی ہدایت اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک کے کئی شہروں میں بارش اور یالہ باری رحیم یار کان میں تین افراد جانبہات لو درام ویہاڑی اور دیگر علاقوں میں گندم کی فصل کو شدید نقصان مری میں توفانی ہواوں سے متعدد امارتوں کی چھتے اڑ گئیں